نمشکار دوستو کہ آپ بھی اپنے سلو کمپیٹر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کا بھی کمپیٹر بہت سلو وقت کر رہا ہے یا بہت ہی لیک کرتا ہے دوستو میں اپنے آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ نے سلو کمپیٹر کے سپریٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو چلے فرنس شروع کرتے ہیں میں نام ہے دیتی سواگت آپ کا میرے شیئر نہیں لکھتے تھے ٹیک میں چلے شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ کو کچھ کمانڈ بتا رہا ہوں جیسے آپ کو اپنے کی بورڈ میں پریس کرنا ہے وینڈوز آر ٹائپ کرنا ہے پی آری ایف ایٹی سی ایچ انٹر کریے کنٹینیو پہ انٹر کریے میں پہ جتنے بھی ٹیمٹری فائل سے فرنس ساری فائل کو ڈیلیٹ کر دیجئے اور آپ شفٹ پریس کریں گے کینٹس کی ریسائیکل میں بھی نہیں سٹور ہوں گی ایک 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 ہی سی لاشٹ فائل کو ڈیلیٹ کر کے دکھتے ہیں لاشٹ فائل ڈیلیٹ نہیں ہو رہے تو تو ہوگئے ہوگئی ہوگئی دوستہ خوبصر کنترس کریں وینڈوز پلس آر اور اس بار آپ کو کی تائپ کرنا ہے تھی ایم پی پرسنٹ انٹر پہ پرسنٹ اگر سکر اور پہ کلک کے لئے سفٹ ڈیلیٹ اور انٹر یہ سب دوستو آپ پہ سب ٹیمٹری فائلز ہیں جو آپ کو کمپیٹروں کو بہت سلو بنا دیتی ہیں تو پلیس فرنڈ دھیان رکھیں ان فائلز کو سارے فائلز کو ڈیلیٹ کر دیں اور یہ ہمیشہ فائلز یہاں پہ آتی رہیں گے تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ ہمیشہ تین سے چار دن کے اندر یہ فولڈر کو چیک کریں اور جتنی بھی اس میں فائلز سارے فائلز کو ڈیلیٹ کر دیں جیسے کہ آپ دیکھیں سارے فائلز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ فائلز ہے اس میں جو ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں انٹر پر کریں دوستو یہ کچھ ہی ہیں فائلز ہیں اس میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈا پہنٹوٹوٹسن کو پہنٹوٹس اٹھے تک کازیinsky وکی بھی نہیں وہی لیکن کو بات نہیں آؤچہ بھی نہیں چلے کس کے بعد اپنا کنٹرول پینل اپن کرنا ہے کنٹرول پینل اپن کرنے کا پاور آپشن میں جھے دوستو دعا پہ دھیان سے دوستو یاد رکھیں آپ کا یہاں پہ بیلنس میں نہ ہو میں آپ کو مک شور کروں گا کہ آپ اس کو ہمارے سے ہائی پروفارمنس میں ہی سیف کر کے ریکھیں یہاں پہ اگر آپ کا بیلنس میں یہاں پہ مارک ہے تو پلیز آپ اس کو ہائی پروفارمنس میں مارک کر کے اس کو بیک کر لیں اس سے آپ یہ کمپیوٹر کے سپیٹ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی دوستوں اور بہت ہی اچھا وقت کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو فرینڈز بنے رہے ہیں میرے ساتھ سسکرائب پر ایتی تک چینل کو تھانکیو